جب اس دنیا سے تشریف دے گئے خطہ عرب جزیرہ عرب یہ اسلام کے زیر نگی آ چکا تھا یہ یمن کا علاقہ یہ عرب کا سارا علاقہ یہ اسلام لا چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالی نے خاص بیت اللہ شریف حرم کے لئے آیت کو نازل فرمایا اِنَّمَا الْمُشْرِقُونَ نَجَسْ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَابِهِمْ آج کے بعد یہاں کوئی مشرک نظر نہ آئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے ایک سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت پر عمل ہو گیا اور خانہِ خدا حرم بیت اللہ یہ بالکل مشرکین سے پاک ہو گیا اور پھر یہ اسلام پھیلتا 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 پاس پاس کے سارے عراقوں کو اس نے اپنے زیر نبی نے لیا اور جب آپ نے پردہ فرمایا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دو سال کا دور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دس سالہ دور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بارہ سالہ دور اور اسی طریقے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چھ سالہ دور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا چھ مہینے کا غالباً یہ عرصہ خلافت بنتا ہے اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک لمبا زمانہ یہ وہ زمانہ ہے دکھے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب حکمران تھے تو پوری روح زمین کا جتنا خشکی کا ایریہ ہے آدھے سے زیادہ حصے پر انہوں نے اسلام کو نافذ کر دیا اور یہ کتنے عرصے میں چالیس پچاس سال کے عرصے میں آدھے سے زیادہ روح زمین پر اسلام غالب آ چکا تھا یہ جو لوگ ہمارے نبی پر ایمان لائیں گے ان کی مدد کا بھی ہم بادہ کرتے ہیں اور پھر فرمایا قیامت کے دن جب گواہ کھڑے ہو جائیں گے جب فرشتے کھڑے ہو جائیں گے جب ہر انسان پھسا ہوا ہوگا ہم اس دن بھی اپنے نبیوں کی مدد کریں گے اپنے نبیوں کے ماننے والوں کی چہنے والوں کی مدد کریں گے